مٹتی کے تابیز بنا کے نام وطن کا کلے لگا کے ہر مشکل سے ہاتھ چھڑا کے تیرے سارے خواب بچا کے بس اتنا کہنے رائے ہیں شکریہ پاکستان پاکستان شکریہ مسکرا پاکستان پاکستان مسکرا کوئی بھی ایسا کام نہ آئے جس میں پاکستان نہ آئے کوئی بھی ایسا کام نہ آئے جس میں پاکستان نہ آئے روشن سورج چڑھ رائے تو پھر کوئی بھی شام نہ آئے اس مٹی کو ہاتھ لگا کے ماتے پہ یہ ہاتھ لگا کے رکھا دل کے ساتھ لگا کے نام سے پہلے پاک لگا کے بس اتنا کہنے رائے ہیں شکریہ پاکستان پاکستان شکریہ مسکرا پاکستان پاکستان مسکرا نام تیرا یوں ساتھ لگا کے نام کے آگے ساتھ لگا کے جس جس بات میں تو رہتا ہے دل سے ہر وہ ہاتھ لگا کے بس اتنا کہنے رائے ہیں شکریہ پاکستان پاکستان شکریہ موسکرا پاکستان پاکستان موسکرا شکریہ پاکستان پاکستان شکریہ موسکرا شکریہ پاکستان جی ہاں السلام علیکم ناظرین پوری قوم کو چودہ گست کی خوشیاں مبارک ہو آج ہم یومِ ازادی منا رہے ہیں اور انتہائی خوش و خورم ہے کہ آج ہمیں ازاد خود مختار یہ ملک ملا اور اس ملک کی ازادی کے لیے بے پناہ قربانیاں دی گئیں ان قربانیوں سے آشنا کروائیں گے ہم اپنی نئی نوجوان نسل کو اور ان کو بتائیں گے کہ یہ کس طرح سے یہ ملک ازاد ہوا کتنی قربانیاں دی گئیں کتنی ماں و بہنوں نے اس کے پیچھے اپنی اسمتیں لٹائیں اور کتنے سحاگ اس پاکستان کے لیے جو ہے وہ اجڑ گئے کتنے بچے جو ہیں یتیم ہوئے تو یہ ملک جو ہے اتنی آسانی سے نہیں ملا اس کے لیے بے پناہ قربانیاں دی گئیں ہیں ان قربانیوں کو ہم خراج تحسین پیش کریں گے اور بالخصوص ہماری سرحدوں کے جو محافظ ہیں پاک پوجھ اور اس کے ساتھ دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں گے اور اس وقت ہمارے درمیان جو مہمان مجود ہیں ہم ان سے بھی گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے تو سب سے پہلے ناظرین میں اپنے موجز مہمانوں کا آپ سے تارف کرواؤں گا ہمارے درمیان سینئر سیاستدان پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے سابق وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں اور موجودہ میمبر نیشنل اسمبلی جناب محمود بشیر ورک صاحب ہشامدید اور ان کے ساتھ سدا بہار وزیر کا لقب پانے والے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے ہی ان کا تعلق ہے اور ممبر ہیں پنجاب اسمبلی محترم جناب چودری اقبال گجر صاحب خوشامدید سار اور ان کے ساتھ ہیں سمینہ اسلم صاحبہ ایڈوکیشنسٹ ہیں اور اس تعلیم کے میدان میں اپنے کارہائے نمائیہ سر انجام دے رہی ہیں آج ہم ان کو بھی اس پروگرام میں خوشامدید کہتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے خوبصورت ہماری گجران والا کی آن گجران والا کی شان اور ہم مروف آرٹسٹ جناب تابشت سیالوی صاحب تمام محزت مہمانوں کو خوشامدید کیسا لگ رہا ہے آج جشن ازادی کا دن ہے پوری قوم جو ہے انتہائی خوشی منا رہی ہے ورق صاحب آپ تو ما شاء اللہ بڑے سینئر ہیں کافی آپ نے بہارے دیکھی ہیں اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ تحریک پاکستان کا اول دستہ رہے ہیں تو کیسے یہ ملک ازاد ہوا تھوڑی سی اپنی نوجوان نسل کو بتائیے گا یہ داستان تو بہت رمبی ہے لیکن میں اقتصاد سے کام دوں گا اللہ پاک نے یہ ملک میں اطاف فرمایا ہے اس میں ہے حضرت قادعہ حضرت محمد علی جنہ کی جو قیادت تھی اس کا بہت بڑا ایک رول ہے ان کا ایک تصبر ان کا خیال اور جو لوگ ان سے اتفاق نہیں بھی کرتے تھے آج وقت گزرنے کے بعد ان کو بھی احساس ہوا ہے کہ یہ پاکستان بن گیا تو شکر کریں پاکستان قائد عظم کو ایک بہت بڑا عزاز جاتا ہے اور ایک بہت بڑے رائٹر ہیں جنہوں نے جناب پاکستان تحریر کی ہے سٹینڈ ایوان پورٹ انہوں نے کہا کہ دنیا میں بہت سارے آدمی ہوتے ہیں جو جوگرافیا بناتے ہیں اور بہت سارے آدمی ہوتے ہیں جو تاریخ بناتے ہیں لیکن کوئی ایسا آدمی نے جس نے قوم بنائی قائد عظم نے جوگرافیا بنایا قائد عظم نے تاریخ بنائی اور قائد عظم نے ایک قوم بنائی پاکستانی قوم جو ہے اس کا لفت جو ہے یہ خدا کا کرم ہے میں چھوٹا سا بچہ تھا جب پاکستان بنا تھا میں چودہ اگس کی رات کے بارہ بجے ہندوستانی تھا اور جب گڑیاں بارہ بجے پر آئیں میں پاکستانی بڑھی جائیں سہمار دست مجھے اس بات پر پخر ہے میں نے لوگوں کو یہاں سے اجڑ کے جاتے ہوئے ہی دیکھا ہے اور بہت سارے مارے مہربان جن کے عزیدو کارو اور یہاں موجود ہیں آدمی موجود ہیں ان کو اجڑتے ہوئے پاکستان میں آتے ہوئے دیکھا یہ بطن تھا تو ان کے لیے ایک جگہ تھی اور جب وہاں سے اجڑتے ہوئے آتے آئے اور خون کا دریہ پار کرتے ہوئے اور ظلم سہتے ہوئے جب لکیر پار آتے تھے تو سعجدے میں گر چاتے تھے یا اللہ میں پاکستان میں آگیا ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے یہاں بھی کچھ ظلم ہوئے ہیں میں اس کی تفصیل بھی نہ جاؤں تو دیتے ہیں انسانیت کا ایچے لگتا تھا کہ انسانیت ختم ہو چکی ہے لیکن پاکستان بن گیا اس کے بعد ہم پر فرض ہے آپ پر نوجوانوں پر دوستوں پر فرض ہے کہ پاکستان کو ایک صرف ملک سے سمجھے یہ ایک نظریہ ہے پاکستان ایک میں یہ کہوں گا کہ ایک بہت بڑا میں مقبرہ بھی کہتا ایک بہت بڑی ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگ زیارت کے لیے جائیں پاکستان ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے اب ہمارا فرض ہے کہ اس کی کیا بانی کریں مجھے اب دیکھ کر اپنے تجربہ بھی ہے مجھے دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے فرائض سے کتائی کر رہے ہیں ہم اپنے اداروں کو صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں اور اداروں پر غیر ضروری اترازات بھی کر رہے ہیں پاکستان جمہوریت کے بغیر نہیں رہ سکتا جہاں نہ بادشاعت سکتی ہے نہ ڈکٹیٹرشک چلتی ہے ایک ہی ہے کہ جمہوریت ہو عوام کی وردی سے ملک میں حکومت قائم ہو اور تمام ادارے اس کی پاس تھے بلکل ٹھیک آپ نے کہا کہ یہاں پہ جمہوریت ہونے چاہیے اچھا سار آپ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے قائد کو بچپن میں تقریریں کرتے ہوئے سنا دیکھا کیسے تھے کیا جوش تھا اس وقت نوجوانوں کا میں بلکل بچا تھا اور ایک جلسہ و لاہور میں میں گیا تو پتا چلا قائد اعظم یا تقریر کریں گے تو وہ دور سٹیج پر میں نے ایک تفاصل دیکھا اچھا لیکن میرے دین نا قلب اور دل میں اس شف کی ایک وہ تصبر جو ہے وہ ایک بہت مضبوط قیادت کا ہے اور قائد اعظم کے بارے میں کسی نے کہا اب پھر یہاں میں یہاں بھی آپ جانتے ہیں کہ قائد اعظم جو ہے وہ کچھ جگیردار نہیں تھے موسیقی